تیار ہوگی تو نا ماشاءاللہ یہ تو تیار ہو کے بہت خوبصورت لگ رہی ہیں پھلکھل اپنی ماں کی طرح اس کی ماں بھی دولن بن کے ایسی حسین لگ رہی تھی تم چپ کرو ہو تو کیا میں تمہاری ایک بات نہیں سنو گا کیا کرنے چلی تھی تمہیں حسانوں کا بدلہ اتارنے کے لیے جاری تھی تمہیں کیا لگتا ہے اولاد باپ کے حسانوں کا بدلہ چھکا سکتی نہیں کبھی نہیں کیونکہ باپ اولاد پہ حسان نہیں کرتا اور میں نے تو تمہیں باپ سے سادہ چاہا تھا بیٹا انشاید تمہیں مجھے اپنوں باپ ہی نہیں سمجھا اسی لئے اپنے ماموں کے حسانوں کا بدلہ چھکانی چلی تھی تمہیں ایسی بات نہیں ہے مامو جان میں تو صرف آپ سب لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں آپ کو ممانی کو نوریوں کو سب کو اور ان سب کی خوشیوں کے لئے اپنی خوشیوں قربان کرنے جا رہی تھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے کسی کو خوشی نہیں ملے گی نہ تمہیں نہ متین صاحب کو نہ آتر کو اور نہ ہی نورین کو یہ کیا ڈراما چلا رکھا ہے تم لوگوں نے ریانہ با جی اممہ جی بولتی کی نہیں تم دونوں تم نے تو کہا تھا ماتین بھائی مان گئے راضی ہو گئے تم لوگ مجھے لوٹنا چاہتے ہو نا اسی لئے تم نے یہ سب ڈراما کیا ہے سرور بھائی مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آرہا قسم لے لو مجھ سے یہ سب کیا ہو رہا مجھے نہیں پتا سمجھ تو تب آئے گا جب سرور اپنی کرنی پہ آئے گا تم نے ابھی سرور کا اصلی روپ دیکھا نہیں ہے یہ زبان کسی اور کے سامنے استعمال کرنا نکلو بھی یہاں سے پر میں ہو خوشیر کروں گا کہ ساری دنیا دیکھے گئے ایسے کیسے چلا جاؤں پیسہ لگا ہے میرا شادی پہ اتنا خرچہ کیا ہے میں نے اس شادی کے چکر میں کپڑے زیور یہ وہ فلاں پیسے کا رونا ہے نا تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے سود سمیت چلو اب نکلو یہاں سے نکلو پرنہ بہت پورا شروگا تمہارا یا رہا ہوں میں لیکن اتنی آسانی سے چھوڑوں گا نہیں دیکھ لوں گا تم سب کو ایک ایک دیکھ لوں گا باتین صاحب مجھے اجازت دیں میں پھر آنگا انزیلا آپ کو اس میری امانہ سے اس لئے نہیں آنگا ضرور انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کو اللہ خیر کرے گا جب یہ کپڑے بدلو ایک بات پہوں ہاں 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 مجھے پتا تھا تم دونوں کی محبت سچی ہے تم دونوں کی محبت ضرور رنگ لائے گی اسی لئے تو اللہ پاک نے اہم بک پر انکل کو بھیجھ کر تمہاری سروت سے شادی ہونے سے بچا لیا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن میں نورین کا ریاکشن دیکھا تھا نا اس طرح اس سے اپنی جان لینے کی کوشش کی تم بہت سادی ہو تنزیلا وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی جو لوگ اپنی لئے جی تھے وہ دوسروں کے لئے موت کو گلے نہیں لگایا کرتی یہ سب تو اس نے صرف تم پر دباؤ ڈالنے کے لئے کیا تھا لیکن پھر بھی لیکن لیکن کچھ نہیں بس اب یہ سب سوچنا چھوڑو اور اپنی شادی کی تیاری پڑھیں اور ہاں اس بار میں خوب تیاری سے ہاؤں گی تمہاری اور آتری کی شادی میں ٹھیک ہے خدافر موسیقی اپنی سننی مجھے آپ کی کوئی بات اور نہ ہی مجھے کسی کی ہمدردی چاہیے میرے کان پا گئیں آپ لوگ یہ باتیں سن سن کر ہمت سے کام لوگ میرا دل کہتا ہے یہ شادی نہیں ہوگی تمہاری ہی شادی ہوگی آتر کے ساتھ ابھی امی آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ اس تنوں کی شادی آتر سے نہیں ہوگی امی اور کتنے جھوٹے خواب دکھائیں گی اور کتنے جھوٹے دلا سے دیں گی آپ مجھے مجھے لگتا ہے قسمت اس تنوں کی نہیں بلکہ میری خراب ہے جو ہر بار آتر کو حاصل کرتے کرتے کھو دیتی ہو ابھی ریت کی طرح ان ہاتھوں سے فسل جاتا ہے وہ اور میں میں کچھ بھی نہیں کر باتی ٹھیک کہہ رہی بچی ہماری مجھے تو لگتا ہے اس کمبخت تنوں کی قسمت کو کہتے کہتے ہم ہی اس کی بری قسمت کیا تھا آپ کے نیچے آگئے دیکھ کوئی پاسا کوئی چال ہر چیز اونٹی پڑھ رہی ہے بات بنتے بنتے دگڑ جاتی امی اگر آپ لوگ بری بات مان لیتے نا اور میں سکون سے آتر کی بیوی بن کر اس کے گھر میں ہوتی امی آپ تو کہتے بھی انس تنوں کی شادی ہو جائے گی تو سارے رستے آسان ہو جائیں گے امی اب کیا کہیں گے آپ کون سی نئی امید دکھائیں گی مجھے کون تن جھوٹا دلاسہ دیں گی مجھے نا کوئی امید نا کوئی دلاسہ وعدہ کرتی ہوں تم سے آتر کی بیوی تم بناوگی ابھی بات پکی ہوئی شادی نہیں ہوئی اور میرا دل کہتا ہے تنوں کی شادی آتر سے کبھی نہیں ہوگی مطین یہ کیا کیا آپ نے؟ اپنی بیٹی کی خوشیاں آپ نے تنوں کی جھولی میں ڈال سی؟ آپ نے ایک بار بھی اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا ذرا خیال نہیں آیا آپ کو اپنی بیٹی کی خوشیوں کا میں نے ناورین کی خوشیاں تنوں کی جھولی میں نہیں ڈالی بلکہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے اسے ان وقتی خوشیوں کے بدلے ملنے والے آنسوں سے بچایا ہے جو کل اسے ملتے ہیں آتر کے ساتھ زور زبردستی کی شادی کر کے مطین صاحب کیسی زور زبردستی؟ آتر نے خود کہا تھا کہ وہ ناورین سے شادی کے لیے راضی ہے تیار ہے آتر کو خودکشی کی دھمکی دے کر تنوں کو ڈرا دھمکا کر دعائیاں دے کر اپنے احسانوں کی آتر کو منانے کے لیے مجبور کر کر یہ سب کچھ زور زبردستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زبردستی رشتے بنائے نہیں جاتے رہنا بے گام خوشیوں سے بنتے ہیں رشتے زبردستی بننے والی رشتے تو کچھے تھا کی کی طرح ہوتے ہیں سرا سے کچھاو سے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن تم کہاں سنجھو گی یہ بات نہ تم اور نہ تمہاری بیٹی ہاں مجھے آپ کی کوئی بات سمجھنی آتی اور مجھے سمجھنی بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو اپنوں کی خوشیوں کا ذرا احساس نہیں ہے صرف آپ سوچ کے ہیں دوسروں کی خوشیوں کے باتے ہیں آپ چانتے ہیں؟ اس منگی کے ٹوٹنے کے بعد آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ کس قرب سے گزرئی ہے؟ کس تکلیب سے گزرئی ہے؟ تو اس قرب اور تکلیب کی ذمہ دار تم ہو؟ میں ہوں؟ میں اس کی ماں ہوں متین صاحب ماں ہوں؟ اسی لئے تو کہہ رہا ہوں؟ کہ تم اس کی ماں ہوں؟ اپنی مانتا میں اندھی ہو کے اپنی بیٹی کو اندھیروں میں تکل رہی ہو تم؟ بجائے اسے سمجھانے کے اس پر پردے ڈالتی آئی ہو اس تک؟ پہلی غلطی پر ٹوٹ دیا ہوتا نا؟ تو آج یہ نوبت یہاں تک نہ آتی آپ کچھ بھی کہیں میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کیلئے کچھ بھی کر گزروں کی میں اپنی بیٹی کی خوشیوں حلق سے نکال کے لے آنگی سنا آپ نے میں تنوں کو بھی ایک بات میری کان کھول کے سنا تم نے یا تم میں سے کسی نے تنوں کو نقصان پھچانے کی کوچش کی نہ تم مجھ سے پرا کوئی نہیں ہوگا تم سب کو چھوڑ کے دفع ہو جاؤں گا کہیں اور اسے دھمکی مت سمجھ نہ میری میرے سبر کا پیمانہ اب لپریز ہو چکا ہے کچھ بھی کر کو جاروں گا میں کیا ہوا تب یہ ٹھیک ہے؟ پریشان لگ رہے ہیں؟ میں بہت پرسکوں ہوں کیا مطلب؟ ہوتا ہے میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ کہاں سے؟ مطین صاحب کے گھر سے کیا آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ بس امجھ لوگ کہ اتفاق سے اللہ تعالی مجھے وہاں لے گیا اور این وقت پہ ایک زندگی بچ گئی کیا پہینیاں بجوار ہیں؟ سئی سئی بتائیں نا ہاں جے تنزیلہ کی شادی تھی سڑک پہ اتفاق سے مطین صاحب مل گیا اور میں نے بھی آج کھل کے بات کی حیرت سے یہ کہ وہ تو تمام باتوں سے لاعلم تھے انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس روز کے بات سے تم کتنی مرتبہ ان کے گھر جا چکی ہو تنزیلہ کے لئے؟ اس کا مطلب ریحانہ نے آج تک مطین بھائی کو کچھ بتایا ہی نہیں؟ نہیں انہیں کچھ بھی علم نہیں تھا انہیں تو نورین کے بارے میں بھی کچھ بتا نہیں تھا تو جب میں نے ساری بات بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ فوراں آتر اور تنزیلہ کی شادی کے لئے رضا مند بھی ہوگا لیکن نورین تو صبح آئی تھی یہاں پہ نورین آئی تھی؟ اس کا یہاں کیا کام؟ کہہ رہی تھی کہ آتر سے بات ہوئی تھی آتر اس سے شادی کے لئے تیار ہے وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا اس لئے اس کا پوچھتے پوچھتے یہاں آئیں اس میں بھی یقیناً ماں بیٹی کی کوئی شعال ہوگی بس بھی اور وہ جو آپ تنزیلہ کی شادی کے بارے میں بتا رہے تھے اس کا کیا بنا؟ آرے بھائی وہ تو نہایت کھٹیا آدمی تھا نورین کی ماں اس شخص سے شادی محض اس لئے کراری تھی تاکہ راستے کا کانٹا دور ہو اور نورین کی شادی آتر کے ساتھ ہو سکے تو کیا؟ متین صاحب کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا معلوم تھا میں کچھ شادی پہ راضی نہیں تھے اس لئے شادی میں شریک بھی نہیں ہو رہے تھے اصل میں ریحانہ اور اس کی ماں نے تنزیلہ کو ڈرا دھمکا کے اور اس پہ متین صاحب کے حسانوں کا بوجھ لات کے اس شادی کے لئے رضا مند کیا تھا اور اسے یہ بھی مجبور کیا تھا کہ وہ متین صاحب کو بھی شادی پہ رضا مند کیا اللہ کا شکر ہے کہ وقت میں ساری بات کھل گئی اور ہمارے لئے آسانی پرداؤ گئی اب اللہ آگے بھی آسانی آئیں آسانی آئیں کرے اے بھائی آتر کو تو فون کر کے بتا دوں اس کیلئے تو بڑی خوش خبر یہ ہے ہاں بیٹا بابا کو بھی لے آتے ساتھ تو ان سے بھی ملاقات ہو جاتی آنٹی وہ بہت انٹروورٹ ہیں اور اٹائرمنٹ کے بعد تو ایسے ملنا ملانا کام کرتی ہے لوگوں سے ہاں بھائی یہ تو ہوتا ہے یہ بودرک لوگ ہوتے ہیں اس عمر میں ملنا ملانا کام کرتے ہیں آنیا بیٹا ہاں تم بھی تین کیوں خامش ہے کوئی بات کرو بیٹا پاپا میں کیا بات کروں بیٹا کچھ بھی اچھا چلو یہ بتاؤ دوبارہ سے آفس کپ جوائن کر رہی ہے پاپا میرا بھی موڈ نہیں ہے بیٹا موڈ نہیں ہے تو موڈ بنا لو اور جو تم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا وہ میں نے فیصل کو دے دیا اور میں چاہتا ہوں کہ تم فیصل کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کے کام کرو فیصل کو بہت تجربہ ایس کا بلکہ جو پروجیکٹ کی لانچنگ کا میں خلال ٹونڈی پرٹھنٹ تو تم نے مکمل کر لیا ہے تو فیصل تو بتاؤ نا وہی اس کو تاکہ اس کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہو سر انٹرسٹ تو جب وہ آفس آئیں گے پھر ہی ڈیویلپ ہوگا یہ ایک بار آفس آئیں گی تو میں انہیں بریف کر دوں گا ہوپفولی کوئی پرابلم نہیں ہوگی بلکہ یہ میرا ساتھ کام کریں گی تو ان کا انٹرسٹ مزید ڈیویلپ ہوگا کیوں؟ آپ کے ساتھ کام کرنے سے میرا انٹرسٹ مزید کیسے بڑھے گا؟ کیونکہ میرا کام کرنے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے میں کام انجوائے کر کے کرتا ہوں بھئی اس بات کی گوائی تو میں بھی دوں گا یہ کام کو اسٹریس لیے بغیر کرتا ہے بلکہ بہت ایکسائٹڈ ہوگئے انجوائے کر کے کام کرتا ہے یہ آج جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا میں نے نورین سے وعدہ کیا تھا کہ آتر کے ساتھ اسی کی شادی ہوگی وہ ہی آتر کی دلھن بنے گی میرے اتنے کوشش کے باوجود میں اس کی خوشیاں اسے نہیں دلا پائی کیسے سمجھاؤں گی اسے کبھی نہیں سمجھے کہ وہ ہلو تل آرے بیٹھا یہ کرن کا فون ہے لو بات کرنا چاہ رہی ہے تم سے ہلو کیا کر رہی تھی آتر کے بار میں سوچ رہی تھی ہاں نہیں نہیں تو پھر کس کے بارے میں سوچا جا رہا تھا نورین کے بارے میں کرن میں نورین کے لئے بہت پریشان تم بہت معصوم ہو تنزیلا تمہاری کزن بہت چلاک اور ہوشیار ہے پہلی بھی اس نے اپنی ہاتھ کی نس کٹ کر آتر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی اور تمہیں بھی مجبور کیا تھا اس لئے اب تمہیں اس کے لئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اب تم اپنے بارے میں اور آتر کے بارے میں سوچو اور اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچو جو تمہیں آتر کے ساتھ گزارنا ہے سمجھیں موسیقی ارے اتنی آسانی سے جانے نہیں دیتا سرور ہاتھ لگی چیز کو میں تو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دوں نا سرور کا نصیب بن جاتی ہے یہ تو پھر وہ لڑکی ہے جس سے میری منگنی ہوئی تھی میں تمہیں آتر کے لئے زندہ ہی نہیں جھوڑوں گی کیا کریوں چھوڑو اس کو پاکونا مجھے نوری چھوڑو میں تمہیں نہیں جھوڑ گی یہ کیا کریوں چھوڑو اسے چھوڑو